مسجدوں کے لحاظ سے جو ایک صورتحال آج ہمیں نظر آ رہی ہے آج عملاً مساجد تقریباً بند ہیں یعنی یہ مسجد کا کھلا ہونا نہیں کہ ایک امام ہو تین مقتدی ہوں اور یہ کہہ دیا جائے کہ جمعہ ہو گیا ہے یا جماعتیں ہو گئی ہیں سندھ میں تو ویسے ہی انہوں نے مساجد کو بھی لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے بلوچستان میں بھی اور یہاں بھی اس طرح کی صورتحال بنائی جا رہی ہے تو آج حکمران کہتے ہیں ہماری ہدایات کو فالو کرو تو میں اس وقت بھی جو انہیں کل قیامت کے دن بعد یاد آئے گی چند آیات پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کروڑوں جاننے میرے آقا علیہ السلام کے ایک موبے مبارک کی قیمت نہیں ہے این حالتے جنگ میں اب سامنے کافر کھڑے ہیں تو وہ تو کوئی نرمی تو نہیں نہ کریں گے این حالتے جنگ میں رب زلجلال نے فرما جماعت نہیں چھوڑنی جنگ گرچے ہو رہی ہے محبوب آدھے ساتھ کھڑے کر لو آدھے جنگ کریں تو کیا اس وقت خطرہ نہیں تھا کہ اگر نماز پڑھیں گے تو وہ حملہ کریں گے اور سب سے قیمتی جان محاذ اللہ خطرے میں ہے سوچو تو سہی اس وقت بھی رب نے چھٹی نہ دی جماعت چھوڑنے کی اور نماز چھوڑنے کی یعنی صرف نماز نہیں جماعت چھوڑنے کی بھی اجازت نہ دی بلکہ قرآن میں آیت نازل کر دی اب ادھر قرآن کی آیات ہوں اور ادھر چھوٹی چھوٹی لوگوں کی کمزور کمزور باتیں ہوں قرآن کیا کہتا ہے سورہ النساء میں آیت نمبر ایک سو دو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صحابہ کے ساتھ موجود ہوں محاذ جنگ پر فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَا اور آپ پھر انہیں جماعت کرائیں فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَةٌ تو ان کے دو گروہ بنا لیں ایک لڑے دوسرے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کیا یہ کرونا کی صورتحال اس غزوہِ بدر سے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے کیا آج کی یہ صورتحال احد والی صورتحال سے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے اور اگر نہیں تو ادھر تو قرآن میں آیت موجود ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ اور چلو ہم سے تو صحابہ کی جانبی زیادہ قیمتی تھی جہاں سرکار خود ہیں اور سارا دین ابھی سرکار کے ذریعے سے پھیلنا ہے اور اللہ تعالی آیت نازل کر کے فرماتا ہے محبوب نماز کی جماعت کرانی ہے جنگ بھی جاری رہنی ہے آدھے ادھر کھڑے کر دو آدھے ساتھ کھڑے کر لو فَلْتَقُمْ تَوْعِفَتُمْ مِنْهُمْ مَعَكَةِ ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ کا اصلے اپنے پکڑے رکھیں نماز بھی پڑھیں اور تلواریں پہنی ہوئی ہوں تیر اپنے لٹکائے ہوئے ہوں یہ این حالت جنگ میں فرما فائزہ ساجدو جب یہ سجدہ کر لیں جو ساتھ کھڑے ہیں یعنی ایک رکت پوری کر لیں فَلْتَقُمْ فَلْيَكُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ یہ ہٹ جائیں نماز نہیں ٹوٹے گی اور جتنی گنجیش مل سکتی تھی رب نے دی ہوئی ہے کہ یہ چلے جائیں اگرچہ سینہ قبلے سے پھرتا ہے تو پھر جائیں یہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں پھر جو پہلے دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے تھے وہ آ جائیں جن نے پہلی رکت نہیں پڑی تھی وہ آپ کے ساتھ آکے اپنی پہلی رکت پڑے وَلْ يَأْخُذُوْ حِزْرَهُمْ وَأَسْلِحَاتَهُمْ کہا وہ اپنی احتیاط بھی پیش نظر رکھیں یعنی اپنا بچاؤ بھی کریں نماز بھی پڑے وَأَسْلِحَاتَهُمْ اور اپنا اصلیہ بھی پکڑے رکھیں یہ ہے دین خوف خطرہ کس حد تک احتیاط بھی ہے مگر بے لگام احتیاط نہیں ہے احتیاط کا حکم ہے وَلْ يَأْخُذُوْ حِزْرَهُمْ یہ ہے احتیاط لیکن احتیاط کا یہ مطلب نہیں کہ جا کے لیٹھ جائیں احتیاط کا یہ مطلب نہیں کہ صرف جہاد کریں اور نماز چھوڑ دیں جہاد بھی کرنا ہے نماز بھی پڑھنی ہے کسی میں احتیاط بھی کرنی ہے اور اصلہ اپنا پکڑ کے رکھنا ہے تقابل تو کرو کمپیریزن آج کی صورتحال کرو صورتحال کا تو یہ تو صلات الخوف طریقہ ہی خوف کے وقت کے لیے سرکار بتا گئے یعنی اتنا بڑا خوف کہ جہاں مقابلے میں خون کا پیاسا دشمن ہے اور جان لینے کے لیے تلوار لے کے تمہارے سامنے آ چکا ہے اور اب پھر بھی نماز نہیں چھوڑنی ہی دو رسالت خانہ نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ